اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اڈیالا جیل راول پنڈی کے اندر کپتان کے ساتھ ڈیل کی کوشش کی گئی ہے کیا مطالبہ کیا گیا ہے اور عمران خان کی جانب سے کیا جواب دیا گیا ہے اس حوالے سے بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے جبکہ بلے کے نشان کے حوالے سے پورا دن سپریم کورٹ کے اندر بڑی اہم سماعت ہوئی اب صبح دس بجے دوبارہ سماعت شروع ہوگی بلے کے نشان کے حوالے سے پی ٹی آئی کو سنا جائے گا بیریسٹر گوھر بیریسٹر علی زفر اور حامد خان کو سنا جائے گا اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان دینا ہے یا نہیں دینا اور پھر پی ٹی آئی نے ٹکٹوں کا اعلان کر دیا ہے اس حوالے سے بھی بہت سے لوگوں کے اترازات آ رہے ہیں کہ فلان شخص کو ٹکٹ ملنا چاہیے تھا فلان کو نہیں ملنی چاہیے تھی جبکہ نون لیگ نے بھی تقریبا پاکستان بھر میں ٹکٹوں کا اعلان کر دیا ہے جو نون لیگ نے کیا ہے اور جو نون لیگ کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی ایک بڑا پھڑا ہے جو آگے چل کے نون لیگ کو بڑا ہرٹ کرے گا سب سے پہلے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے اڈیالہ جیل کے اندر سماعت تھی جو ہاں عمران خان کچھ صحافیوں سے ملے اور ان سے کچھ سوال اور جواب بھی ہوئے عمران خان نے بتایا کہ مجھے جیل کے اندر ڈیل کی آفر کی گئی ہے مجھ تک ایک پیغام پہنچایا گیا ہے پیغام یہ تھا کہ آپ اگر ہماری بات مانیں گے اگر آپ ہمارے ساتھ ڈیل کریں گے اگر آپ ہمارے سامنے جھک جائیں گے یا آپ وہ کریں گے جو ہم کہتے ہیں پھر کیا ہوگا آپ کے تمام کے تمام کیسز معاف ہو جائیں گے ساری کی ساری صورتحال یہ اکثر تبدیل ہو جائے گی نہ صرف کیسز معاف ہو جائیں گے بلکہ آپ جیل سے رہا ہو جائیں گے آزاد ہو جائیں گے اور وہ جو تگڑے کیسز ہیں جن پر صحافی گلے پھارتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف فلان ثبوت آ گیا فلان ثبوت آ گیا کوئی کہتا ہے راوی چینی چین لکھ رہا ہے کوئی کہتا ہے فلان کیسز کے اندر سزا ہوگی وہ سارے کیسز ختم ہو جائیں گے معاف ہو جائیں گے کوئی قاضی بھی کچھ نہیں کر سکے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا اگر آپ ہماری بات مان لیتے ہیں تو عمران خان نے کہا کہ بھول جائیں میں جیل میں اس لیے نہیں ہوں کہ میں نے آپ کے بوٹ پالش کرنے ہیں بلکہ میں حقیقی آزادی کے لیے ڈٹا ہوں اور ڈٹا رہوں گا عمران خان نے کہا کہ نواز شریف مریم نواز عاصف زرداری شہباز شریف کے اربوں روپے کی کرپشن ماف کر دی گئی بتانا چاہتے تھے کہ ہم جب چاہیں کسی کو بھی ڈرائے کلین کر سکتے ہیں یعنی یہ کر کے بھی انہوں نے بتا دیا اپنی طاقت شو کی پاور شو کی کہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں پھر عمران خان نے کہا کہ سائفر کیس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی رجیم چینج کرنے والوں کو ایکسپوز کرنے کی آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی الیٹ قانون پر بیٹھی ہے یہ آپ کے سامنے جنگل کا قانون ہے یعنی مجھے کہا گیا تمہاری جورت کیسے ہوئی کہ ہم نے رجیم چینج کیا اور تم ہمیں ایکسپوز کرے اور جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ رجیم چینج پر بولنا بند کر دو تو ٹو تھرڈ مجورٹی دے دیں گے ورنہ تمہیں پچیس تیس سیٹوں تک محدود کر دیں گے تو عمران خان نے کہا میں نے جنرل باجوہ کو بھی یہ جواب دیا تھا کہ خبردار میں اپنے اللہ کے سامنے جھکتا ہوں میں کسی اور کے سامنے نہیں جھکوں گا آپ لوگوں سے جو ہوتا ہے آپ کر لیں تو یہ تو عمران خان کی کہانی تھی جن کو ڈیل کی آفر کی گئی کہ آپ کا سب کچھ معاف کر دیں گے اگر آپ ہماری بات مان لیتے ہیں پھر آج ایک اور سینٹ کے اندر قرارداد جمع کرائی گئی یہ قرارداد سینٹر ہدایت اللہ نے جمع کرائی ہے کہ الیکشن جو آٹھ فروی کو ہونے جا رہے ہیں وہ ملتوی کیے جائیں یہ دوسری قرارداد ہے جو مسلسل ایوان بالا کے اندر آ رہی ہے بلے کے نشان پر پورا دن تماشا لگا رہا پوری قوم نے دیکھا قاضی صاحب نے کہا کہ پشاور کے اندر انتخابات کیوں کروائے ہیں اور پھر پشاور ہائی کورٹ کے اندر آپ نے فیصلے کو کیوں چیلنج کیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیوں نہیں کیا حالانکہ قاضی صاحب کو سب نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوا ہے کس طرح سے گرفتاریاں ہوئی ہیں کس طرح کی عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں کتنے ججز آزاد ہیں کتنے خود قاضی صاحب آزاد ہیں سب ان کو پتا ہے لیکن ہر بات کے اندر وہ ٹانگڑاتے ہیں ہر طرح کے وہ سوالات کرتے ہیں اتنے وہ خلا بھی سوالات یا جوابات نہیں کرتے جتنے قاضی صاحب خود پارٹی بن کے سارے وہ دلائل دیتے ہیں برحال آج قاضی صاحب نے اکبر ایس بابر سے کہا کہ اکبر ایس بابر صاحب آپ تو پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ میمبر ہیں اگر آپ کی پارٹی پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہ ملا تو آپ کا نقصان نہیں ہوگا یعنی اگر تو آپ کی یہ جماعت ہے اور آپ کی جماعت کو نشان ہی نہیں ملتا تو آپ کا نقصان نہیں ہوگا اچھا پھر انہوں نے کہا کہ آپ کافی عرصے سے پی ٹی آئی کو ٹانگ کر رہے ہیں ٹانگڑاتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ چھپتا ہوا سوال کرنا چاہتا ہوں اگر آپ برا نہ منائے قاضی صاحب نے کہا کہ اکبر ایس بابر صاحب آپ خود پی ٹی آئی کے خلاف کھڑے ہیں یا آپ کے پیچھے کوئی اور کھڑا ہے یعنی ذرا یہ تو بتا دیں کہ آپ خود کھڑے ہیں یا آپ کے پیچھے کوئی اور کھڑا ہے تو قاضی صاحب کو بھی اتنا اندازہ ہے کہ اکبر ایس بابر کتنا کوئی پی ٹی آئی کا سگا ہے اور اس کی دوریاں کون ہلا رہا ہے اور اکبر ایس بابر کا پی ٹی آئی کے اندر رول کیا ہے برحال دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم تگڑے دلائل دیں گے ہم کوشش کریں گے کہ تگڑے دلائل دے کر بلے کا نشان واپس لے لیں پی ٹی آئی نے ٹکٹوں کا اعلان بھی کر دیا ہے کچھ حلقوں سے جو میرے پاس انفرمیشن آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن سبتین نیازی سابق سپیکر پنجاب اسمبلی کے مقابلے پر پی ٹی آئی نے اپنے امیدوار کو یہ پہلے پی ٹی آئی کے تھے لیکن اب انہوں نے آزاد امیدوار کی حسیت سے الیکشن لڑنا تھا ان کو ٹکٹ نہیں ملا تو اب انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لی ہیں اور انہوں نے پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کیا اسی طرح شفقت محمود لاہور سے سابق وزیر تعلیم انہوں نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لی ہیں یعنی پی ٹی آئی کے مقابلے پر انہوں نے بھی ڈراؤ کروالی ہیں اپنے کاغذات نامزدگی اسی طرح سے فروخ حبیب نے بھی فیصلہ باز سے الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کیا ہے اپنے کاغذات نامزدگی سے وہ دستبردار ہو گئے ہیں فیاض الحسن چوہان کے ساتھ نہ کوئی سیٹ ایڈجیسمنٹ ہوئی نہ کسی نے مو لگایا لہٰذا فیاض الحسن چوہان بھی الیکشن لڑنے سے دستبردار ہو گئے ہیں پھر آمیر کھانی کے ساتھ جو ہوا ہے ان کو پی ٹی آئی نے بڑی عزت دی شمالی پنجاب کا صدر بنایا وہ لوٹا بنا چھوڑ کر استقام پاکستان پارٹی میں چلا گیا اب کیا ہوا ان کی بات ہوئی تھی کہ نون لیگ ان کے مقابلے پر اپنا کانڈیڈیٹ نہیں کھڑا کرے گی ان کے ساتھ سیٹ ایڈجیسمنٹ کرے گی لیکن اب نون لیگ کی جانب سے آمیر کھانی کے ساتھ بھی ہاتھ کیا گیا ہے اور آمیر کھانی کی جگہ پہ انہوں نے این ایس چھالیس اور سنتالیس دونوں حلقوں میں اپنے پارٹی کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ جاری کر دیا ہے تو یہ آمیر کھانی کے ساتھ ہوا ہے دوسری طرف تلال چودری کو ٹکٹ نہیں دیا گیا یہ پانچ سال نیل ہوئے نواز شریف کی خاطر لیکن پھر بھی ٹکٹ نہیں ملا پھر آئیشہ رجب کو بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا اب تلال چودری نے کیا کیا خبر یہ ہے کہ تلال چودری نے ٹکٹ نہ ملنے پر احتجاجن والد کا ٹکٹ بھی واپس کر دیا ہے چچا چودری اکرام تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے تو اب احتجاجن تلال چودری کے جو والد کو ٹکٹ ملا تھا انہوں نے وہ بھی واپس کر دیا ہے کہ آپ وفا نہیں دیکھتے آپ لوٹوں کو ٹکٹ دے رہے ہیں آپ نواب شیر وسیر کو ٹکٹ دے رہے ہیں آپ راجہ ریاض کو ٹکٹ دے رہے ہیں لیکن آپ کے اپنے لوگ جنہوں نے سزائیں بھکتیں خاص طور پر دانیال عزیز جیسے لوگ ان کو آپ نے ٹکٹ نہیں دیے تو یہ تو ادھر ہو رہا ہے دوسری طرح ننکانہ صاحب کے اندر تارک باجوا اینے ایک سو گیارہ سے پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑیں گے برگیڈیر اجاز شاہ اینے ایک سو بارہ سے پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن لڑیں گے پی پی ایک سو بتیس ننکانہ سے ادنان رامے ایڈوکیٹ پی پی ایک سو تیتیسے میاں آتیف پی پی ایک سو چونتیسے میاں سوہیل منظور پی پی ایک سو پینتیسے رانہ جمیل حسن پی ٹی آئی کی امید وار ہوں گے یہ ننکانہ صاحب کے ٹکٹس ہیں اسی طرح شیخ پورا کے ٹکٹس ہیں اینے ایک سو تیرہ سے برگیڈیر ریٹائر راہت امانولا اینے ایک سو چودہ سے علی اصغر منڈا شیخ پورا اینے ایک سو پندرہ سے میاں علی بشیر شیخ پورا اینے ایک سو سولہ سے خورم منور منج شیخ پورا ایک سو چھبیس سے عمر آفتاب ڈھیلوں ایک سو سنتیسے خورم اجاز چٹھا ایک سو اٹیسے ابو ذر چدر پی پی ایک سو انتالیسے اجاز حسین بھٹی شیخ پورا پی پی ایک سو چالیسے عویس عمر ویرک ایک سو اکیالیسے طیب رضا سندو شیخ پورا ایک سو بیالیسے ملک آسام بٹو اور پی پی ایک سو سنتالیسے شیر اکبر خان یہ امیدوار ہوں گے جبکہ شیخ پورا پی پی ایک سو چوالیسے پی ٹی آئی نے سرفراز جھوگر کو امیدوار نامزد کیا ہے اسی طرح نون لیگ نے بھی اعلان کر دیا ہے پریس ریلیز جاری کر دیا ہے کہ پارٹی کے ٹکٹ کے امیدواروں کی انتخابی عمل میں حصہ لینے کے جذبے کو سراتے ہوئے پارٹی کار کنان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ساتھی ان کو ٹکٹ نہیں ملا وہ میربانی کر کے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے کر پارٹی کے نامزد کردہ امیدواروں کی بھرپور ہمایت کریں اسی طرح آج پی ٹی آئی کے بیریسٹر گوھر نے بھی یہ کہہ دیا کہ وہ لوگ جن کو ٹکٹ نہیں دیا گیا ان کی وہ لوگ جن کو ٹکٹ نہیں ملا وہ ہمایت کریں اپنے کاغذات نامزدگی واپس لیں اور اگر بلکہ جن کو ٹکٹ ملا ہے پی ٹی آئی کا اس کی ہمایت کا اعلان کریں یہ بھی آج بیریسٹر گوھر کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے اب کاغذات نامزدگی واپس لینے کا وقت بھی بڑھا دیا گیا ہے اسی طرح سے محمود خان اچک زئی اینے دو سو پیسٹھ پشین سے مولانا فضل الرمان کے حق میں دست بردار ہوئے ہیں دوسری طرف کراچی سے مصطفیٰ کمال کے مقابلے پہ شہباز شریف جو سابق وزیراعظم اور نون لیگ کے صدر ہیں انہوں نے الیکشن لڑنا تھا وہ بھی تست پردار ہوئے ہیں برحال پیپل پارٹی کی جانب سے بھی ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں نون لیگ کی جانب سے بھی ٹکٹ دیے جا رہے ہیں نون لیگ نے جو ٹکٹ جاری کیے ہیں وہاں پر بھی اعتراضات ہیں وہاں پر بھی ان کی کاف لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجیسمنٹ نہیں ہو پائی آئی پی پی کے ساتھ کسی حد تک سیٹ ایڈجیسمنٹ ہوئی ہے وہاں پر بھی رولے ہیں اسی طرح سے پی ٹی آئی نے جو ٹکٹ دیے ہیں اس کے اندر بھی کافی بے ذابطگیاں ہیں بڑی تداد میں کارکنان ناراض ہیں اور وہ رہنماد جنہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ بھی ناراض ہیں لہٰذا اب یہ دن بڑا اہم ہے بلے کا نشان اگر بحال ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد تگڑا مقابلہ ہوگا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا